ایم سی این اردو نیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی محید دین خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر تاریخی کمل طالب کی بازہ باتکاری اور بیوٹی فیکیشن پروجیکٹ میں ہائل خستہال ٹی بی کلینکی عمارت منتقل کرنے کے لیے راہوی ہموار مصبل ہیلت انتظامی آنے کی چھ مقامات کی نشان دہی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا شہر کو پانی سپلائی کرنے والی پائپ لائنوں کے پھوٹنے کا سلسلہ ہے جاری آج پھر پوٹی بلکنی علاقے سے گزر رہی سات سو میلی میٹر خطرواری پائپ لائن جنگی پیمانے پر کیا جا رہا ہے مرمت کا کام مگر درستی کے لیے پندرہ گھنٹوں سے زائد کا وقت ہے درکار مینیسیپل ایڈمیسٹریٹر جی سی کان نے دی التمش کالونی سے خرید موجود پرمبیر عبدالحمید حال کو وزیڈ وہاں شراب کی خالی بوتنے اور نشاور گولیوں کے خالی پیکٹس دیکھ کر ہوئے شدید برہم بدخماش شہریان کی رنگین محکلوں سے عمارت کو پاک رکھنے کے لیے وہاں اسکول منتقل کرنے کی دی ہدایت اور شہر میں تیزی سے پڑھنے لے کی جرائم کی وارداتیں معمولی تنازے پر ایک شخص پر کیا گیا تلوار سے حملہ سارا معاملہ خوبیہ کیمرے میں ہوا خید پولیس کو ملزمین کی تلاش کہا ڈی سی بی نونیت کاونت نے خبر تفصیل سے تاریخی کمل تعلاب بازاباتکاری اور بیوٹیفیکشن پروجیکٹ میں ہائل ٹی بی کلینک کی خستہال عمارت دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے راہ ہموار ہو چکی ہے منیسپل ہیلت انتظامیہ نے دواخانہ منتقل کرنے کے لیے چھ مقامات کی نشاندہی کی ہے جن میں سے کسی ایک مقام پر یہ ہاسپیٹل شفٹ کیا جائے گا اس کے بعد خستہال عمارت منہدیم کر دی جائے گی یہ اطلاع باؤسوخ ذرائع سے موصول ہوئی ہے واضح رہے کہ زلہ انتظامیہ اور منسپل کارپوزیشن کے اشتراک سے تاریخی کمل تعلاب کی بازاباتکاری اور بیوٹیفیکشن کے لیے خصوصی پروجیکٹ منظور کیا گیا ہے جس کے لیے دو کروڑ ستاون لاکھ روپیوں کا تقمینا تیار کیا گیا ہے جسے حقومت نے منظوری بھی دے دی ہے اس کے بعد ایم سی انتظامیہ نے ٹینڈر پروسیس مکمل کر کے اس پروجیکٹ پر کام کرنا بھی شروع کر دیا ہے مگر کمل تعلاب کی بیس ہزار اکر زمین میں سے فیلحال یہاں صرف سات اکر جگہ موجود ہے بقیہ جگہ پر شہریان نے ناجائز خبز کر رکھے ہیں جنہیں منظم کرنے کی کاروائی بھی جاری ہے گزشتہ دنوں منسپل عملے نے یہاں کاروائی کرتے ہوئے ٹی بی اسپتال کی مغربی سمت کیے گئے ناجائز خبز اجاتھ ہٹا دیئے تھے ٹی بی اسپتال کی امارت بھی اس پروجیکٹ میں رکاوٹ بن رہی ہے جبکہ یہ امارت بہت سیدھا ہو چکی ہے اور یہاں کسی بھی وقت کوئی بڑا حالی سا پیش آ سکتا ہے جس کے پیش نظر بی آئینڈ سی کی جانب سے موصولہ اسٹریکٹرل آڈٹ رپورٹ کی روشنی میں منسپل ہیلت آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا کو ہدایت دی تھی کہ زوا خانے کی منتخلی کے لیے متبادل جگہ فوری تلاش کی جائے جس کے لیے انہیں پانچ دن کا وقت دیا گیا تھا جس پر منسپل ہیلت آفیسر نے چھ مقامات کی نشان دہی کی ہے جن میں میلٹرون ہسپتال چکل تھانہ ہیلت سینٹر ساتارہ میں موجود خدیم وارڈ آفیس این گیارہ ہسپٹل مولانداد کالیج کے سامنے گیتہ نگر میں موجود منسپل اسکول کی خدیم عمارت شامل ہیں جن میں سے سڑکو ان گیارہ ہسپتال کی عمارت ٹی بی ہسپتال کے افسران نے پسند کی ہے مگر ان میں سے کون سی عمارت ٹی بی ہسپتال کے لیے دی جائے اس کا فیصلہ منسپل ایڈمسٹریٹر جی شکاند ڈاکٹر پارس منڈلیچا سے تبادل خیال کے بعد ہی کریں گے اس کے بعد ٹی بی ہسپتال اس عمارت میں منتقل کر کے دوا خانے کی خدیم عمارت منہدیم کر دی جائے گی برکن علاقے سے گزر رہی سات سو میلیمیٹر ختر والی پائپ لائن آج صبح اچانک سے پھٹ گئی جس کی مرمت تو شروع کر دی گئی ہے لیکن درستی کے لیے پندرہ گھنٹوں سے زائد کا وقت درکار ہے یہ اطلاع منسپل کارپوریشن کے وارٹر وکس ڈپارٹمنٹ سے موصل ہوئی ہے ناظرین شہر بھر میں پانی سپلائی کرنے والی پائپ لائنیں خدیم اور وہ سیدھا ہو جانے کے سبب ان کے بار بار پھوٹنے کا سلسلہ جاری ہے آج صبح سالہ ساتھ بجے کے خریب بلکن میں موجود درگہ کے خریب سے گزر رہی سات سو میلیمیٹر ختر والی پائپ لائن پھوٹ گئی جس کے سبب بڑی مقدار میں پانی بہ کر یوں ہی زائے ہونے لگا متعلقہ شعبے کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس پائپ لائن کی سپلائی کو فورا بند کر دیا گیا اور جنگی پیمانے پر اس کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا مگر منسپل پارپوریشن کے وارٹر ورکس ڈیپارٹمنٹ سے موصولہ اطلاع کے مطابق مرمت کے لیے پندرہ گھنٹوں سے زائد کا وقت درکار ہے لہٰذا شہر کے کچھ علاقوں میں آج وارٹر سپلائی متاثر رہے گی شہریان سے تا ان کی اپیل کی گئی ہے سینٹلل ناکہ سے خریب موجود پرمویر عبدالحمید فنکشن ہال کو منسپل ایڈمسٹریٹر جیشی کانت نے وزیٹ دی تھی اور اس جگہ پر شراب کی خالی بوتلیں اور نشاور گولیوں کے خالی پتے دیکھ کر سخت برہم ہوئے تھے انہوں نے اس عمارت کو بدخماش افراد سے پاک رکھنے کے لیے یہاں اسکول شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین منسپل ایڈمسٹریٹر جیشی کانت کی ہدایت پر شہر میں چلا جا رہا ہے منسپل اسکول کا میار تعلیم بلند کرنے کے لیے سمارٹ اسکول ٹو بیسٹ اسکول نامی پروگرام چلایا جا رہا ہے جس کے تحت منسپل اسکولوں میں مختلف سرگرمیاں جاری ہیں جس کے مضبط نتائج بھی سامنے آنے لگے ہیں اور ان اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے اور ان کے میار تعلیم میں پانچ فیصد کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے منسپل اسکولوں سے مطالق اب سرپستوں کا سوچنے کا نظریہ بھی بدلنے لگا ہے جن اسکولوں میں مختلف جماعتوں کے لیے ایک سیکشن کے لیے طلبہ کی تعداد موجود نہیں تھی اب وہاں تین تین سیکشن شروع کرنے پڑ رہے ہیں منسپل کارپوریشن کے سنٹر پرائمری سکول نمبر ایک کی عمارت کے سامنے موجود میدان سے متصل پرمویر عبدالحمید ہال ہے جو گزشتہ کئی دنوں سے بند پڑا تھا اور بدخماش افراد یہاں رنگین محفلیں سجانے لگے تھے گزشتہ دنوں منسپل ایڈمنسٹریٹرشی شکانت نے یہاں وزیڈ دی تو رنگین محفلوں کے لیے استعمال کی جانے والی اشیاء یہاں پڑی پائی گئی اور منسپل کمیشنر نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں جا بجا شراب کی خالی بوتلیں نشاور گولیوں کے خالی پتے پڑے ہوئے ہیں جس پر انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کیونکہ وہیں پانس میں موجود قرارپورا اسکول نمبر ایک میں گزشتہ سال طلبہ کی تعداد 667 تھی اور نئے تعلیمی سال کے آغاز پر یہاں 200 ایڈمیشنز میں ہیں اس طرح سے اب اس اسکول میں طلبہ کی تعداد 867 ہو گئی ہے سال روان اس اسکول میں پہلی کا آٹھویں اور نویں جماعت کے ایک ایک سیکشن بڑھانے پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کلاس روم کم پڑھنے لگے ہیں یہ اطلاع اسکول کے صدر مولیمہ رئیسہ بیگم نے منسپل کمیشنر کو دی تھی اور ان سے درخواست کی تھی کہ بچوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر یہاں نئے اسکولی کمرے تعمیر کروایا جائیں لیکن اسکول کے سامنے موجود خالی پرمویر حال دیکھنے کے بعد منسپل کمیشنر نے اس حال میں اسکول شف کرنے کا فیصلہ کیا دیولائی علاقے میں مہاڑا کالونی اور اطراف کی بستیوں میں تعمیر کی جا رہی سڑکیں ناقص کالیٹی کی تعمیر کی جا رہی ہیں یہ الزام بھارتی دلیت کوبرہ کی جانب سے لگایا گیا لہذا مطالقہ کانٹریکٹر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اس مطالبے پر آج مطالقہ تنظیم کی جانب سے منسپل کارپوریشن دفتر پر زوردار احتجاج کیا گیا اور ایک مطالباتی میمرینڈم منسپل انتظامیہ کے سپورٹ کیا گیا مظاہرین الزام لگایا کہ دیولائی مہاڑا کالونی اور اطراف میں تعمیر کی جا رہے راستوں کی تعمیر میں مطالقہ کانٹریکٹر مرم کے ساتھ بڑے پیمانے پر مٹی بھی استعمال کر رہا ہے اس راستے کے تعمیری کام پر سوال اٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے مطالقہ کانٹریکٹر کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا اسی طرح علاقے میں بنیادی سہولتیں فرہم کروانے کا بھی مطالبہ کیا ان لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ کہیں راستے کی چوڑائی بارہ فٹ اور کہیں سترہ فٹ ہو گئی ہے اسی طرح تعمیری کام بوگس طریقے سے کیا جا رہا ہے جس سے سڑک اوپر نیچے ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بارش کا پانی اطراف کے مکانات میں داخل ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے لہذا اس معاملے کی باریکی سے جانچ کر کے ٹھیکے دار کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے ان مطالبات پر منسپل کارپوریشن دفتر پر بھارتیہ دلیت کوبرہ کی جانب سے زوردار مظاہرہ کیا گیا اور ایک میمرانڈم انتظامیہ کے سپورٹ کیا گیا تنظیم کے علاقہی صدر اشوک بورڈے نے انتباہ دیا کہ ان کے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو احتجاج میں شدت لائی جائے گی تیس ہے تین کشت مریمانڈی موسیقی 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 جلے سبھی ڈاکٹرز کو عالمی ڈاکٹرز ڈے کی انہیں مبارک بات پیش کرتے ہوئے ڈاکٹرز ڈے پر تفصیلی روشنی ڈالی کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور یہ دن کس کی یاد میں منایا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ یکم جلائی 1991 سے پوری دنیا میں ڈاکٹرز ڈے منایا جانے لگا ہے جو دراصل ڈاکٹر بیدھن چندر رائے کی یاد میں منایا جاتا ہے جن کا جنم یکم جلائی 1882 میں پٹنا میں ہوا تھا اور ان کی موت بھی یکم جلائی کو ہی ہوئی تھی ان کی برسی اور جنم دن دونوں ہی یکم جلائی کو آتے ہیں اس لیے پوری دنیا میں یکم جلائی کا دن عالمی سطح پر ڈاکٹرز ڈے کی حیثیت سے منایا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ سال 1961 میں ڈاکٹرز بیدھن چندر رائے کو ملک کے سب سے عالی شہری ایوارڈ یعنی بھارت ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا گیا ڈاکٹر رائے کو مغربی بنگال کا میمار بھی کہا جاتا ہے ان کے والد پرکاش چندر ڈپٹی مجسٹریٹ تھے جو بعد میں کلیکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے ڈاکٹر بیدھن چندر نے رابندرنا ٹائگور کی نظموں سے ترخی پائی اور نہ صرف وہ ایک اچھے معالج ثابت ہوئے بلکہ انہوں نے اپنے اس مخدس پیشے سے منسلک رہتے ہوئے سیاست میں بھی خوب کارہائے نمائیں انجام دیئے ہیں تحریک آزادی میں شامل عظیم رہنمہ جب بھی ہرتال کرتے وہ ان کا طبی معینہ کرتے اور عوام کو ان کی طبیعت سے متعلق معلومات فرہم کر کے انہیں دلاسہ دیتے ڈاکٹر ماپاری نے بتایا کہ ڈاکٹرز کا پیشہ ایک مخدس پیشہ ہے جس کی تازہ مثال کورونا دورانیے میں دیکھنے کو ملی ڈاکٹرز نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس جان لیوہ مرض میں مبتلا مریضوں کا علاج کر کے انہیں نئی زندگی بخشی لہذا ڈاکٹرز ڈے کے موقع پر انہوں نے سبھی ڈاکٹرز کی خدمات کی سرحانہ کی اور اس پیشے سے جڑے افراد کو سلام کیا اس موقع پر مہمانوں کے ہاتھوں ڈاکٹرز کا پرتفاق استقبال کیا گیا ایم سی انتظامیہ اور بیوپاری مہاسنگ کے اشتراک سے گزشتہ روز عالمی پلاسٹک بیک بندی دن منایا گیا اس موقع پر مینسپل انتظامیہ کی جانب سے تاجروں کو سنگل یوز پلاسٹک استعمال نہ کرنے سے متعلق اجتماعی حلف دلایا گیا واضح رہے کہ تین جولائی کے دن عالمی طور پر پلاسٹک بیک بندی کے بطور منایا جاتا ہے اسی مناسبت سے گزشتہ روز مینسپل کارپوریشن اور بیوپاری مہاسنگ کے اشتراک سے پرانا مونڈھا علاقے میں پلاسٹک بندی دن منایا گیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر و گھنکچرہ پروڈیکچیف رویندر جوگدن نے حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے پلاسٹک بندی کی وجوہات بتائی اور اس کے نقصانہ سے حاضرین کو واقف کروایا عالمی پلاسٹک بیک بندی دن کے موقع پر سبھی تاجروں نے اورنگباد شہر کو پلاسٹک فری سیٹی بنانے کے لیے عوام سے تاؤ ان کی اپیل کی ناظرین منسپل ایڈمسٹریٹر جی شکاند کی ہدایت پر شہر بھر میں ممنوع پلاسٹک کیری بیک استعمال کرنے والوں پر شکنجہ کسنے کے لیے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے گزشتہ روز عالمی پلاسٹک بندی دن منایا گیا اور تاجروں کو سنگل یوز پلاسٹک استعمال نہ کرنے سے متعلق اجتماعی طور پر انہیں حلف دل آیا گیا منسپل انتظامیہ کی جانب سے ڈپٹی منسپل کمیشنر رویندر جوگدن نے حاضرین میں کپڑے کی تھیلیاں بھی تخصیم کی اس موقع پر منسپل افسران و ملازمین اور ناغری مترپتھت میں شامل سابق فوجیوں کے علاوہ بیوپاری محاسنگ کے صدر سنجے کانکریہ مہاراشترہ چیمبرز کے پرفل مالانی کیٹ کے صدر سنتوش کولے جیند دیواکر شیخ نازم پرموت جادھو سردار حری سنگھ غلام حقانی اور دیگر تاجر بڑی تعداد میں موجود تھے پروگرام کی نظامت شنگ کر سو آمینے کی پان لریبہ علاقے میں موجود ایک خستہ حال عمارت کے گرانڈ فلور پر موجود تین دکانیں منسپل عملے نے آج سیل کر دیں واضح ہے کہ شہر میں موجود خستہ حال عمارتوں کے سبب شہریان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے اس غر سے انہیں منظم کرنے یا پھر ان عمارتوں کو سیل کرنے کے لیے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے اسی زیمن میں منسپل ایڈمسٹریٹر جیشی کانت کی ہدایت پر کارگزار ایڈیشنل کمیشنر سنتوش باہولے اور لپٹی منسپل کمیشنر سویتا سونانی کی رہنمائی میں غیر خانونی خفزجہ تھٹا و دستہ پاندریبہ علاقہ پہنچا جہاں سوریہ کانت گوساوی نامی شخص کی خستحال عمارت کے گراؤن فلور پر موجود تین دکانوں کو سیل لگا دی گئی اس عمارت کی پہلی منزل نہایت بوسیدہ ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت یہ گر سکتی ہے لہٰذا کوئی جانی نقصان نہ ہونے پائے اس غر سے یہ کاروائی کی گئی اور پہلی منزل مکمل طور پر خالی کروالی گئی اسی طرح گراؤن فلور پر موجود سمہدان اسٹیل، سٹیزن اسٹیل اور وشال بھانڈی بازار ان تینوں دکان مالکان کو جو کہ سوریہ کانت گوساوی کے قرائدار ہیں منسپل انتظامیہ نے بار بار انہیں یہ دکانیں خالی کر لینے کے لیے نوٹیسز جاری کی مگر ان لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا تو منسپل عملے نے ان دکانوں کو سیل کر دی یہ کاروائی ایڈنسٹریٹیو آفیسر رمیش مورے، بیلڈنگ اسپیکٹر رمیش ورسورہ سے اور جناردھن جادہوں نے انجام دی آکاشوانی چوک علاقے میں معمولی تنازع پر تلوار زنی کی واردات گزشتہ پیر کو رات بارہ بجے کے خریب پیش آئی ناظرین ہمارے شہر میں چاخو زنی تلوار زنی جیسے واقعات میں آئے دن اضافہ ہونے لگا ہے جس کے سبب شہریان خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے ہیں اور پولیس مہنمے کی کارکردگی پر سوال یا نشان لگنے لگا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی سڑکو بسٹینڈ علاقے میں سریعان تلوار لے کر گھومنے والے ایک شخص نے وہاں ادھم مچا رکھا تھا ابھی یہ واردات تازہ ہی تھی کہ پیر کی شب تلوار زنی کا ایک اور واقعہ آکاشوانی علاقے میں پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق گزشتہ پیر کو شام چھ بجے کے خریب کپیل ناغوڑے نامی نوجوان آکاشوانی چوک سے خریب عوام کے ساتھ گالی گلوش کر رہا تھا کہ سومنات دیوکاتے نامی شہری نے اسے سمجھاتے ہوئے اس طرح سے گالی گلوش کرنے سے منع کیا اس وقت تو معاملہ رفع دفع ہو گیا لیکن رات بارہ بجے کے خریب جب دیوکاتے اپنے بھانڈے کے ساتھ وہاں چہل خدمی کر رہے تھے کہ کپیل پر مانک سونوں نے وہاں آدھم کا اور اس نے دیوکاتے پر دنڈے سے حملہ کر دیا اس کے بعد کپیل نے تلوار نکال لی اور ہوا میں تلوار لہرانے لگا اس حملے میں سومنات کے سر اور ہاتھ پر شدید زخم آئے ہیں ان کی چیخ و پکار سن کر مقامی ساکنان وہاں دوڑے چلے آئے مگر ان لوگوں کے وہاں پہنچنے تک دونوں ہی حملہور کار میں بیٹھ کر فرار ہو گئے اور یہ سارا معاملہ وہاں موجود خفیہ کیمرو میں خید ہو گیا اس زمن میں ڈی سی پی نونیت کاون نے ایم سی این کو بتایا کہ پولیس اس کیس کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اور متعلقہ پولیس ٹیشن کو ہدایت دی جا چکی ہے کہ خفیہ کیمرو میں موجود کساویر کی مدد سے ملزموں کو ڈھونڈ نکالا جائے اور ان کے خلاف دفاع 307 کے تحت کیس درش کیا جائے شمبونگر علاقے کے تری شرن چوک میں معمولی تنازے پر تین نوجوانوں نے ایک ستاون سالہ شخص پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی یہ دل دہلا دینے والی واردات گزشتہ منگل کی شب سوہ دس بجے پیش آئی پولیس ملزمین کو گرفتار کر چکی ہے تفصیلات کے مطابق گار کھڑا علاقے کے تری شرن چوک میں اپنے دوستوں کے ساتھ شرع پیتے وقف ہوئے معمولی تنازے پر تین افراد نے ایک ستاون سالہ شخص پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی جس کے سبب وہ 35 فیصد جھلز گیا جسے علاج کی غرصے گھاٹی اسپتال میں شریک کیا گیا ہے دل دہلا دینے والی یہ واردات منگل کی رات سوہ دس بجے کے خریب شمبونگر علاقے کے تری شرن چوک میں پیش آئی متاثرہ شخص کا نام مہیپال سنگھ رندھیر سنگھ گاور بتایا جا رہا ہے جو ہنمان نگر کا ساکین ہے اس معاملے میں جوہر نگر پولیس نے انیس سالہ آدل شہرخ شیخ بیس سالہ کرشنا سمادھان شندے اور شیخ آیاز ممتاز جو کہ شمبونگر علاقے کے ساکینان ہیں انہیں گریفتار کر لیا ہے مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے سوڑکی نے چوڑا چوڑا تیک جارون مارنے چاہی ایک اتنا رہی ہوتی کہ ہمدر تین آر اوپی ہوتے تین آر اوپی ایک مانوسلا پاٹی مانگے پچھا پیٹول ٹاکون جالا جارلے چاپ رہتنی کے لاؤکتا جو بدل پولیسانی امیڈیٹ پی جاؤنی سوسائیٹی چھے لوگانے کے مانوسلا باچھا ہوئے لگے چاہی ہمیں ہم دن پیٹی پور آر چوبیت آسا چھے آتھ ہمیں تینی کے تینی آر اوپی ہمیں ٹکٹ کے لے رہے سٹی بس میں موجود بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر ہاتھ کی صفائی دکھانے والی خواتین کی ایک ٹولی کو سٹی چوک پولیس نے گریفتار کر لیا پولیس ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق سٹی بس سے سفر کرتے وقت ایک خاتون کے پرس سے نامعلوم چوروں نے بیس ہزار روپیے اڑا لیے اسے جب رقم چوری کا احساس ہوا تو اس نے فوری طور پر اس کی شکایت پولیس محکمے سے کی جس پر پولیس نے بس نمبر اور دیگر تفصیلات حاصل کرتے ہوئے جیسے ہی یہ بس ہڑکو کارنر پہنچی اسے رکوا کر اس میں سوار سبھی مسافروں کی تلاشی لی کچھ قواتین کے پاس یہ رقم پائی گئی تو پولیس انہیں سٹی چوک پولیس سٹیشن لے آئی اس زمن میں پولیس انسپیکٹر نرملا پردیسی نے مزید معلومات ایم سی این کو فرہم کی ہے مکنگواری پولیس سٹیشن کے انچارج انسپیکٹر شیواجی راو تاوڑے اور ان کی ٹیم نے ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے زلہ جالنا کے موجے پور سے ایک موٹر سائیکل چور کو گرفتار کر لیا جس کے خبزے سے گیارہ مسروخہ موٹر سائیکلیں برامت کر لی گئیں ان کی اس کاروائی پر ڈی سی پی نونیت کاونت نے انہیں شاباشی دی پولیس ذرائے سے موصول اطلاق کے مطابق بھیکل چوروں پر شکنجہ کسنے کے لیے پولیس کمیشنر پروین پوار اور زون ٹو کے ڈی سی پی نونیت کاونت نے مکندواری علاقے کے علاوہ شہر میں موجود سبھی پولیس سٹیشن کو خصوصی کاروائی کرنے کی ہدایت دی اسی درمیان مکندواری پولیس سٹیشن کے انسپیکٹر شیواجی راو تاوڑے کے اطلاع ملی کہ ایک شخص زلہ جالنا کے مضافات موجے پوری میں ایک موٹر سائیکل فرق کرنے کے لیے آ رہا ہے جس پر انسپیکٹر شیواجی راو تاوڑے نے ایک اسکارڈ تشکیل دیا اور اسے زلہ جالنا کے موجے پوری روانہ کیا اس اسکارڈ میں شامیل افسران ملازمین وہاں پہنچے اور موجے پوری پولیس سٹیشن کے عملے کے تعاون سے شخص کو دھردہ بوچا جب اس سے موٹر سائیکل سے متعلق کاغذات طلب کیے گئے تو اس نے ٹال مٹول سے کالم لیا جس پر پولیس نے اسے ہراست میں لے لیا اور مکندواری پولیس ٹیشن لے آئے محروض شخص نے اس بات کا اطراف کر لیا کہ یہ گاڑی اس نے چھرائی ہے جب اس سے مزید پشتاش کی گئی تو اس نے گیارہ مصروخہ موٹر سائیکل پولیس کے سپورٹ کر دی اس زمن میں مزید معلومات ڈی سی پی نونیت کاونت نے ایم سی این کو دی ہے اس کے لیے مکندواری پولیس ٹھانے مدھے گناہ نمبر دون سو پنیس بھائی دونہ جار موٹر سائیکل محروض zug pause реж Ọیلکس فرم 2016 موٹر سائیکل چھوک dois خوش開 لیاarel موٹر سائیکल رو پر اکیاں موٹر Sight laser مومیکی کی تいます کوٹر موٹر سائیکل روچ سے منصال کر دلیا موسیقی بار پی نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر تاریخی کمل طلاب کی بازہ باتکاری اور بیوٹی فیکیشن پروجیکٹ میں حائل خستہ حال ٹی بی کلینک کی عمارت منتقل کرنے کے لیے راہ ہوئی ہموار نسبل ہیلتھ انتظامی آنے کی چھ مقامات کی نشان دہی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا شہر کو پانی سپلائی کرنے والی پائپ لائنوں کے پوٹنے کا سلسلہ ہے جاری آج پھر پوٹی بلکین علاقے سے گزر رہی سات سو میلی میٹر خطر والی پائپ لائن جنگی پیمانے پر کیا جا رہا ہے مرمت کا کام مگر درستی کے لیے پندرہ گھنٹوں سے زائد کا وقت ہے درکار مینی سیپل ایڈمیسٹریٹر جی سی کان نے دی التمش کالونی سے قریب موجود پرمبیر عبدالحمید حال کو وزیٹ وہاں شراب کی خالی بوتنے اور نشاور گولیوں کے خالی پیکٹس دیکھ کر ہوئے شدید برہم بدخماش شہریان کی رنگین محکلوں سے عمارت کو پاک رکھنے کے لیے وہاں اسکول منتقل کرنے کی بھی ہدایت اور شہر میں تیزی سے پڑھنے لگی جرائم کی وارداتیں معمولی تنازے پر ایک شخص پر کیا گیا تلوار سے حملہ سارا معاملہ خوبیہ کیمرے میں ہوا خید پولیس کو ملزمین کی تلاش کہا ڈی سی پی نونیت کاونت نے اسی کے ساتھ ام سی این اردنیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محیددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی